اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کا دوست محمد عاصف آپ کے سامنے حاضر ہے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جیسے کہ پہلی جو ویڈیو تھی وہ جب نئے سٹوڈنٹس نئے لوگ جب یوکے میں آتے ہیں ان کے لیے میں نے بنائی تھی وہ سپیشلی تھی کہ جب سب سے پہلے ہم یوکے میں پہنچتے ہیں تو کونسی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں وہ ساری چیزیں وہ بیسک تھی اب وہی لوگ یا کوئی نئے آنے والی لوگ ظاہری بات ہے جب ہم یوکے میں آتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا جو مین ریزن ہوتا ہے یوکے میں آنے کا سٹوڈی اور سیکنڈ ون ورک آپ ورک کو فرس پر بھی لیا سکتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو اس میں ان دونوں چیزوں کو کفر کرنے کے لیے جو ہمیں یہاں پر ٹرانسپورٹیشن اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اپنی گاڑی اور اپنی جو کنوینس ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر اوقات جب ہم ہم مہنتی لوگ کچھ جو کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایک دن دو دو کام کرنا چاہتے ہیں تو ان میں جو سب سے بڑی ہرڈل آتی ہے وہ آتی ہے کنوینس کی تو چلیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ جڑا ہم ڈیلے نہیں کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو ویڈیو ہے وہ ہم اپنے درائیبنگ لائسنس کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ درائیبنگ لائسنس پرویجنل کیسے اپلائے ہوتا ہے میں اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دوستو اس میں زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتا ڈیوی آلے پرویجنل لائسنس جو اپلائے کرنے کا طریقہ ہے اس میں دو طریقے ہیں وہ سب سے ایزی ہیں ہیں ہی دو طریقے اس میں ایک آن لائن ہے اور ایک آپ پوست آفیس میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ جا کے فارم جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں آج ہم اپنا جو فرسٹ وی ہے جو پلائے کرنے کا طریقہ ہے وہ آن لائن اپلیکیشن فارم ہے اس کو پلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرسٹ پرویجنل لسنس اپنے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے اور اس میں آپ کا جو ہے آپ کی پوری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور پھر ایسی مشکل چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں جسٹ آپ سے سیمپل قویسٹنز ہیں جو سب سے مین ریزن ہے جو سب سے مین اپورٹنٹ چیز ہے وہ جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے 185 ڈیز یوکے میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ پرویجنل حسن سپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کا جو پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس اکاموڈیشن یا پرویف آف ایڈرس وہ بہت ضروری ہے اس میں جو ہے وہ بیسیک ہے اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ بی ار پی یہی چیزیں ہیں جو ہم ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم سمپل طریقے سے اپنا جو ہے وہ پرویجنل حسن سپلائے کر سکتے ہیں اس میں ون بائی ون چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اپکے ساتھ اپکیشن فارم فیل کرتے ہیں تاکہ پھر آپ کو سمجھا جائے ایوریسن کپلیٹ ہے آپ کی کچھ بھی نہیں چاہیے وان آئیٹی فائیو ڈیز آپ کو ادھر ہو گئے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں ساتھ اپلائے کریں چلیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں بہت ایسی ہے تو آن لائن ویب سیٹ پر آ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے اپلائے کریں گے کیسے ہم فیل کریں گے ٹھیک ہے چلیں آتے ہیں اس کے طرف شکریہ شکریہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کنٹینیو ہی ایسی ہے یہ اتنو کنٹائٹرس آپ نے دکھنا ہے اپنا اور اس کے بعد آپ نے اپنا یو کے پاسپورٹ ہے جنہیں ہے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اولڈ ورڈ پر آ گئی ہیں اولڈ ورڈ پر آنے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے کہ آپ کو فرمی کے لئے اپ گا فرم نیمیں سرنے سرنے اپنی ضروجیں گے آپ نے اپنی ضرگ چاہتی ہے اس سے بہتنی اس میں سارا بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ہاؤس نمبر اور پوسٹ کو دے جائے گا اس میں ایک ایک نیکسٹ یہ آپ کبھی ٹیڈرس شو ہو گیا آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سارے ڈیٹیلز ٹیلی فون نمبر برسر سر نیم مدرز میرے نیم اس پوز آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ نے کریکٹ انٹرز اپنی جو ہے وہ انفرمیشن ڈال لی ہے یہاں پر آپ نے اپنے ایشورانس نمبر کرائٹ کر دینا ہے اسی کو ری ٹائپ کر دیا اور آپ کا پاسپورٹ نمبر اس سارے ڈیٹیلز آپ کے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے لاس بڑا منت میں آپ کہیں رہے ہیں جیس آنو اس کے بعد آپ نے نیکس پی پی آ جانا ہے لیگلائز ہیٹ جو ہے وہ آپ کی پوری ہے سٹینڈرڈ ہے آف کورس اور آپ گلاسز پہنتے ہیں نہیں پہنتے وہ آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد یہ سارے کنڈیشنز ہیں یہ آپ نے بتانی ہے کہ آپ کو کوئی بماری تو نہیں ہوپسو کسی کو کوئی بماری نہیں ہوگی نیکسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کنفرم کر دینا ہے اس کو ٹک کر دی گے تو یہ ساری جو ہیں ہم نے ڈیٹیلز دیئے ہیں یہ ساری ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر کے نیکسٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے اپنا ایمیل ایڈرسز میں رکھ دینا ہے جو بھی ہے وہ آپ کا اسے کو اپنے اگین پھر کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے رائٹ کر کے آپ نے اگین اس کو نیکسٹ کر دینا ہے دیکلریشن آپ نے کلک کر دینا ہے ساری انفرمیشن آپ کی کریکٹ ہونے چاہیے وہ آپ کو ساری ٹریلز بتا دے گا کہ یہ آپ نے رائٹ کیا اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ کوئی مستیک ہے تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ کریں گے سیدھی پیومنٹ کی اپشنل پر آ جائیں گے اور آپ اپنی پیومنٹ کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو گیا اپنا کارڈ نمبر ایکسپائری سیکیورٹی کود اور یہ ساری جیزیں آپ نے اس کے اوپر لکھ کے رائٹ کرنی ہے اور اس کو ساب میٹ کروا دینا ہے اور انشاءاللہ ویدنا ویک جو ہے وہ آپ کا آپ کو ویدنا ڈے ایمیل آ جائے گی اور اس کے بعد موسیقی 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 موسیقی